آپ کی چاہتا ہوں بہت سنچھےپ میں سمیں تو ختم ہو گیا لیکن آج آپ کو کم اوسر ملا ہے بولنے کا چلانے والے کو بھی دیکھئے گا ہاں بلکل بلکل سوال آپ بتائیے میں کیا بولوں سوال ایک اوبرال مجھے جو آپ کی آج کی بات چیز سے ایسا لگ رہا ہے کہ کسان سنگٹنوں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے اس کا بہت زیادہ اثر نہیں ہو پائے گا بھلے ہی اب کسان سنگٹن کتنا بھی ماتھا رگڑ لیں وہاں ماتھا فوڑ لیں ان کو کچھ اور وشیس حاصل نہیں ہوگا جو گصہ تھا وہ تو ہے ہی لیکن اب اس میں ایک اور پرت نہیں لگے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بے وجہ کی قوایت ہے نہیں نہیں میں اس سے سہمت نہیں ہوں تھوڑا یہاں سے پہ جانا پڑے گا 1991 کا جب چھنا ہوا تھا اتر پردیش کا جب بھارتی انتہ پارٹی کو پہلی بار اتر پردیشی بہمت ملا تھا اس وقت بھارتی انتہ پارٹی کے تکالی برش نیتا کلیان سنگھ جی چودری بائنسنگ ٹکیت سے انہوں نے مدد بھانگی تھی یہ بنارس کی جیل میں چودری بائنسنگ ٹکیت قید ہوئے تھے جیل میں تھے اور اس کا پرتیدان کیا تھا چودری بائنسنگ ٹکیت میں 1991 کی چھنا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ رام کا نام لے کے ووٹ ڈال دینا جس کو دینا ہو مطلب اس سمیں رام مندر آندولن چل رہا تھا تو رام کا نام لے کے ووٹ ڈالنے کا مطلب بی جی پی کو ووٹ دینا ہو اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی پششیمی اتر پردیش سے اسی چودری ترن سنگھ کی دھرتی سے بھارتی انتہ پارٹی کی وجہ جاترہ شروع ہوئی تھی اور تب بھی سب سے آدھا سیٹیں اسی پششیمی اتر پردیش سے آئی تھی جس سے اس کی دو سو اکی سیٹیں چار سو پچیس میں سے دو سو اکی سیٹیں آئی تھی 1991 میں اور پھر جب بھارتی انتہ پارٹی کی پورڈ بہمد کی سرکار یا تو 1991 میں بنی یا 2017 میں بنی تب جب پششیمی اتر پردیش نے اس کو برمالا بھی جی مالا پہنائی جی مالا کسانوں کا اثر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ڈلی گھیرنا مشکل ہے ان کی اپیل کا اثر ہوگا اور جو بات میں نے کہی کہ جو ہندو مسلم کا نیریٹیو چلانے کوشی ہوئی ہے وہ ڈائلیٹ ہوگی اس سے آج کی پرس کانپسنس کے بعد اگر کسان یونین کے کار کرتا چودری میں راکیس ٹکیت سے لے کر سارے لوگ جب گاؤں وہاں بھومیں گے اور وہ کہیں گے کہ بھائی بھارتی انتہ پارٹی بوٹ بھت دینا تو اس کا اثر پڑے گا اور ایک بات میں کہہ دوں جو کنفیزن کی بات ہو رہی تھی میں پاسمی اتر پریس میں جب گھوما تھا مہین سنگھ ٹکیت کی جمانے میں اس وقت تین شکتی کیندر تھے چودری عزیز سنگھ راججیت میں نئے نئے آئے تھے راستی لوگگل کے نیتا تھے سخویر چودری سخویر جو تھے وہ دیس کھاپ کے چودری تھے اور مہین سنگھ ٹکیت کسان یونین کے نیتا تھے اور وہاں یہ ہمیشہ کنفیزن ہوتا تھا کہ اگر تینوں کے بیچ میں بڑا جھگڑا تھا آپس میں تو ہم لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کسانوں سے کہ سخویر کی مانو گے اجیت کی مانو گے تو ان کے جواب ملوم کیا ملتا تھا خاپ کی ہوگی تو سخویر کی مانیں گے یونین کی ہوگی تو اجیت کی مانیں گے راجنیت کی ہوگی تو اجیت کی مانیں گے تو وہاں کوئی کنفیزن نہیں ہے پرسی مطرپدیس میں یہ بلکل کس کو بوٹ دینا ہے بلکل اس پسٹ ہے ان کا اس لیے شنی جی آپ کا جو آدمیشواس ہے اس کی میں پرسیشہ کرتا ہوں کہ ایسے بریشم پریشتیوں میں بھی اگر اس طرح کا آدمیشواس ہے آپ کا ہے تو ایک راجنیتی کار کرتا ہے کہ نہ تے آپ سروتہ اس کی اپیوکت ہیں لیکن کئی بار آتی آدمیشواس جو ہے وہ پریشانی بھی پیدا کرتا ہے اس لیے میڈیا میں آپ آدمیشواس دکھائیں لیکن آپ چنتن اور آدمی لوکن اور آدمی منتھن بھی کریں کسانوں کے ساتھ جو سرکار نے وعدے کیے ہیں ان کو اتھا شیئے کر کر پورا کرنے کی فرقیہ شروع ہوگی تو مہار چینتہ پارٹی کو رہت کلے گی اگر نہیں ہوئی ہو کسانوں کے بیچے سندیس چلا گیا کہ ان کے ساتھ بشواث گھات ہوا ہے تو اسی تھی سخت نہیں رہے گی آپ کے لیے جی تو اس نوٹ پر ہمیں جی چھوٹی سکتی یہ حال مستی مکن برنجش بہار حجرہ بیچارہ دل ہے بیچارہ دل یہ کبھی سمجھ میں نہیں آیا اس سینٹنس کا آرد کیا ہے بھاتپا کے ستیتی یہی ہے اتر پردیش میں یہ سمجھ میں نہیں آرہول کی راجنیتی کیا ہے آپ سمجھا دو میں آپ سمجھا دو نہیں نہیں امیر خوشوں کو اور پڑھنا پڑے گا سمجھا دے گی نہ وہ گھر اتنا ہے ہونے والا کیا ہے دیکھیں میں آپ کو اس باتچیت سب ہمارے مطروں نے کہا میں اس باتچیت کو آپ کے مادھیام سے سماپ کرنا چاہتا ہوں پچھمی اتر پردیش میں کوئی بیچارہ نہیں نہیں ہے اور کوئی کنفیوزن نہیں ہے کنفیوزن اور بیچارہ نہیں بی جے پی میں ہے جب بی جے پی کا گرہ منتری نگر نگر گلی گلی ڈگر ڈگر جاتا ہے تو یہ سمجھ میں آرہا ہے پچھمی اتر پردیش میں کوئی ووٹ نہیں دینے والا ہے پہلی بار پہلی بار کوئی دیش کا گرہ منتری جو ہے گاؤں گاؤں پاؤں پاؤں نگر 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 گوٹ کے لیے گھوم آرہ اس کے پہلے نا اڑوانی جی گھومیں نا اندجید گپتہ گھومیں نا چیدنبرم گھومیں نا شنکر راو چاہوان گھومیں نا رانجان سنگھوں میں حضرت کوئی گرہ منتری جو ہے اس طرح سے ڈور ٹوڈور کمپین بیدان سوال چنو میں کسی نہیں کیا یہ مجھے بارتی انتا پارٹی کے ایک اگر گرہ منتری جا رہے ہیں تو وہ ان کا ادھکار ہے اس میں کوئی گلت کام نہیں میں اس کی علوشنہ نہیں کروں اب پارٹی کارے کرتا اگر وہ بھی تو پارٹی کارے کرتا ہے بھلے گرہ منتری کے پت پر تو وہ تو اپنے کام کریں گے ہی کریں گے نہیں میں اس کی علوشنہ نہیں میں کہنا بتا رہا ہوں کہ یہ سنکیت راجنیتی میں ووٹ مانگنا کونسا پراد ہے دیکھیں دیش کے گرہ منتری جانے کا انتراسٹی ایمپیکٹ ہوتا ہے آپ یہ سمجھئے یہ امیت شاہ دیش کے ایک گرہ منتری نہیں ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے چیزوں کو گمبھیلتا سے لینا شروع کرنا پڑے گا بی جے پی کو یہ اتنی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں اگر آپ اس کو محلے کی راجنیتی سمجھ رہے کہ اثر پردیش کا چناب ہے ایسا نہیں ہے پورے دیش اس بھارت پر دیش اور دنیا کی نظر ہے اس ٹائم کہ دیش کا گرہ منتری اور دیش کا رکشہ منتری نظر 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 جب دیش کے ہمارے پارٹی کے تین نیتاؤں کو تین پورے پردیش کو تین حصے میں بانٹ کر دیا گیا ہے تو وہ تو اپنا کاری کرم کریں گے ہی کریں گے اس میں کوئی اپتی نہیں کسی کو اپتی نہیں وہ تو مطلب اسی طرح سے یہ رانتک سنکیت ہوتا ہے ستھ ہندی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر ستھ ہوتا ہے